اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کلاس نائنٹ جی ایس جنرل سائنس کا جو کمپلیٹ گیس ملے گا موس امپورٹنٹ لانگ اور شورٹ کوئیسن جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے جو وہ شورٹ جو کوئیسن ہے ٹھیک ہے جو موس امپورٹنٹ شورٹ کوئیسن ہے اس کی ایک لیدہ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے اپنی شورٹ جو ہے وہ کوئیسن کو یاد کرنے کے لیے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس بک سے یعنی کہ آپ کو مار کر رہا ہوں گا پی ٹی بی کے یہ بک ہے ٹیکسٹ بک پی نمبر بولوں گا ساتھ وہ کوئیسن بولوں گا آپ نے جو ہے وہ مار کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کوئیسن کو آپ نے پہلے یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ نمبر بہت بہت زیادہ اچھے آئیں گے آپ اس کو ایجے ٹیسٹ لے لیں آپ ایجے اس کو جو ہے وہ پری ایکزیم جو ہے وہ پی پیشن کے طور پر لے لیں تو آپ نے مرس یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی تیاری کرنی ہے کلاس نائن جی ایس یعنی کہ جنرل سائنس کے سٹونینٹس نے تو اب میں آپ کو جو ہے وہ مار کرواتا ہوں آپ نے جو ہے وہ اپنی بک اوپن کر کے ان کو جو ہے وہ نشان لگاتے جانے ہیں اب میں آپ کو پہلے جو ہے وہ جنرل سائنس کلاس نائن کے امپورٹنٹ شورٹ اور جو ہے وہ لانگ کوئیسن بتاؤں گا وہ آپ نے جو ہے وہ سٹارٹ کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کتنا پیارا نام لکھا ہوا ہے صحیح ہے چیپٹر نمبر ون نائن میں آپ نے یہ جو ڈیفینیشن ہے سائنس کی طریف ٹھیک ہے اوپر لکھا ہوا ہے تو عارف تو یہ جو ڈیفینیشن ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر لینا ہے یہ آپ کو آ جاتی ہے شورٹ کے اندر نیکسٹ آپ نے جو ہے جابر بن حیان ٹھیک ہے مسلم سائنس دان جابر بن حیان ممبر بن ذکریہ رازی اور جو ہے ابن حیشم کرنا ہے بس ٹھیک ہے البیرونی اور بو علی سینہ کو چھوڑ دینا ہے پھر اگر پاکستانی سائنس دان آ جائیں تو آپ نے دو کرنے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عبدالقدی ٹھیک ہو گیا باقی چھوڑ دینا ہے یہ ڈاکٹر منیر یہ سب جو ہے وہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے یہ والا جو مین کوئیسن ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا وہ لانگ کے اندر آ سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو بہت شورٹ کر کے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے سائنس کی شاکیں یہ والا کوئیسن جو ہے بہت زیادہ اپنے اچھے دیکھے سے کر لینا ہے لیں بیٹا ایک چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب پی نمبر الیون میں اہم نقاط کی طرف دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک تو ہے وہ ایک فارمولہ بتاتا ہوں کلیا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے آپ کو ایکزیم کے اندر آئے گا شورٹ کوئیسن کے اندر کہ جابر بن حیان کون تھے ٹھیک ہے تو ایسے اگر آپ کو کوئیسن آجے آپ نے ان کے جو کوئیسن ہے خود بنانے ہیں ٹھیک ہے سائنس ایک لتینی زبان سے اکھس کیا گیا ہے اب اگر سائنس کی ڈیفنیشن آجے تو آپ نے یہ لکھ دی نہیں ہے قدیم یونانی فلاسفور کا خیال تھا کہ دنیا میں موجود تمام چیزیں چار ایلیمنٹ یعنی ہوا پانی مٹی اور آگ سے بنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ان کو نمبرنگ دی ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین ایلیمن ٹویل اور جو ہے وہ تھرٹین تاکہ اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کے اوپر میں نے یہ اس طرح گھٹ لگایا ہوا یہ دیکھیں آپ ابن ہیشم جو نہیں کون تھے آپ نے یہ اس کی جو ہے وہ اگر کوئیسن ہے تو یہ اپنے انسر لکھ دینا ہے شورٹ کے اندر اور میں نے اکثر اگزیم کے اندر دیکھا ہے بیٹا ان میں سے جو ہے وہ شورٹ کوئیسن آجاتے ہیں بچے جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ مادل پیپر یاد کریں تو وہ جو ہے وہ کافی لیندھ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اہم نقاط اب ہم چلتے ہیں جی آگے یہ آپ نے جو ہے وہ فیلن دا بلینگ یہ وغیرہ خود ہی کر لینی ہے چیپٹر نمبر ٹو پر آپ آ جائیں چیپٹر نمبر ٹو میں پیج نمبر آپ چلے جائیں فیفٹین کے اوپر اور اس کے اندر کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن کی اہمیت آپ نے یہ والا کوئیسن جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے یہ سالا کوئیسن ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ والا یہاں سے لے کے اور یہ یہاں تاکہ یہ جو ہے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ نے پانی ٹھیک ہے پانی بطور انیورسل سالمنٹ یہ کرنا ہے ہوا ہوا میں اکسیجن گیس کا کردار ہوا میں نائٹروجن گیس کا کردار ہوا میں کاربن ڈائی گیس کا کردار بس اس چیپٹر کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے اور پیج نمبر ٹو میں ٹو کے اندر آپ کو مل جائے گا جنگی کے لیے اہم ایلیمنٹ سو یہ جو ایلیمنٹ والا کوئیسن ہوتا ہے یہ ڈیٹیل سارے نہیں آتے آپ نے دو کر لینے آئیرن اور سوڈیم کر لینے بس بکایا جو ہے یہ والے آپ نے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے صرف پوڑا کیلشیم کر لینے ٹھیک ہے باقی آپ جو ہے ان کو چھوڑ دیں یہ تین آپ نے کر لینے لیے ان کے اہم نقاط کی جانب اب ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے اہم نقاط میں کاربن ڈائیڈر اکسیجن زندگی کے بنیادی ایلیمنٹس ہیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ زندگی کے بنیادی ایلیمنٹس کون سے ہیں تو آپ نے یہ انصر دے دینا ہے یہ والے آپ نے چھوڑنے نہیں ہے یہ آپ نے لاز من ان کو جاؤو کرنا ہے دیکھیں میں نے ون ٹو تھری فور سیون ایٹ بکایا ہے میں نے جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں یہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے پیج نمبر ٹونٹی سکس کے اوپر ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بیٹا نیکس چیپٹر نمبر ٹھری میٹابلوزم اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ یہ والا چیپٹر تھوڑا سا انپورٹنٹ ہے اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے انزائنز یہ والا قویشن کرنا ہے دو ہو گئے نیکسٹ آپ نے کرنا ہے انٹی بائیوٹکس اور ویکسینز یہ والا قویشن بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر یوں ویکسینز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اب اس کے اہم نقاط کی جانب چلتے ہیں اہم نقاط یہ میں نے لگایا ہوئے ہیں وان ٹو پی نمبر ٹھرٹی نائن وان ٹو کے اوپر چلے جائیں وان ٹو پر جانے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے سیون پر ایٹ پر نائن پر اور الیون اور ٹویل پر آپ نے جو ہے وہ مارکہ لینا اور ان کو اپنے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نیکس چلے جائیں جی نیکس چپٹر نمبر فور یہ والا قویشن بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے گزا اور اس کے اہم جزا اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک اور قویشن آتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں متوازن گزا بیلنس ڈائیڈ یہ والا قویشن ٹھیک ہے اس کو نہیں چھوڑنا پی نمبر فورٹی ایٹ کے اوپر ہے اور آگے اب چلتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں کون کون سے قویشن ہے پھر آپ نے کرنا ہے جی جسمانی فعال میں کوارڈینیشن یہ والا قویشن ٹھیک ہے تین قویشن اس سے ہے وہ چپٹر کے اندر آپ نے کرنے بگایا چھوڑ دینا سارا کچھ اور اس کے اندر اہم نکات جو انپورٹنٹ ہے ان کے اوپر میں نے انشان لگا ہے ون ٹو اور سیون اور ایٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ والا ایٹ ہے اور یہ نائن ہے ان کو میں نے نمبرنگ دی ہے خود اور خود نمبر دے کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والے آپ نے کرنے جن کے اوپر گوڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنے ہیں نیکس چپٹر نمبر فائف چپٹر نمبر فائف میں جو ہے وہ آپ نے جو قویشن کرنے ہیں ان میں سے جو انپورٹنٹ ہے بکٹیریا سے پیدا ہونے مالی بیماری ہیں ٹھیک ہے یہ والا آپ نے قویشن کرنا ہے اور نیکسٹ آپ نے کرنا ہے جی دماغی بیماری ہیں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور دھوہ اور تباکو نوشی کے مضر اثرات ٹھیک ہے دھوہ اور تباکو نوشی کے مضر اثرات یہ کرنا ہے اور مینٹل انیس یہ والا آپ نے قویشن کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں درگ والا یہ والا کمپلیٹ قویشن آپ نے یاد کرنا ہے پیج نمبر تھرٹی تھری کے اوپر اور پھر اس کے اہم نقاط کے اندر جو میں نے مار کیا ہے وہ ہے ون فور فائف سیون اور ایٹ یہ والے قویشن آپ نے یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ اللہ یاد کر لیں گے آپ کے دیکھنا بہت زبردست جو ایور نمبر آنے کی گرانٹی میں دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے بیٹا اب ہم چیپٹر نمبر چلے جائیں سکس کے اوپر چیپٹر نمبر سکس کے اندر پی نمبر ایٹی ون گرین ہاؤس افیکٹ بہت زیادہ انپورٹنٹ کوئیسن ہے اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے ٹھیک ہے انسانی سرگرمیوں کے ابو ہوا اور موسم پر اثرات یہ والا کوئیسن یاد کرنا ہے لودگی کی قسام یہ والا کوئیسن جو ہے نا ایک گفٹ ہے آپ کو گفٹ اس لیے کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ یاد کرنے کے بعد اپنے لفظوں میں لکھ دیں ابھی لودگی فضائی لودگی ٹھیک ہے نا ہوا ہی لودگی سارا کچھ آپ نے لکھ دینا ہے اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ کا انصر ٹھیک ہوگا نیکس جی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کوئیسن ہے بس یہی والے جو ہے وہ کوئیسن ہیں جو آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے اس کے بعد ٹین والا شروع ہورا ہے سسٹم اور ایک سوال یہ بھی آپ نے کرنا ہے مادنیات اور فوسل فیوز ٹھیک ہے بیٹا یہ تو تھے کچھ جو ہے وہ انپورٹنڈ کوئیسن جو میں نے آپ کو بتائیں اور یہ اسلاحات کی جانب چلے جائیں تو ون ٹو ٹری فور اور سکس ایٹ اور نائن یہ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنی ہے خود سے کوئیسن بنانا ہے اور پھر اس کا شورٹ کوئیسن آپ نے یاد کر لینا ہے جو آپ کو اکثر جو ہے وہ اگزیم کے اندر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو پہلے ان کوئیسن کو ان شورٹ کوئیسنوں کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ اسلام علیکم